شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے گے تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ ہوا آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوحے محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے